ٹھیک جہانگیر صاحب یہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سننا ان کو بھی چاہیے ان پارٹیز کو بھی جن کو تحفظات رہے ہیں آٹھ فروری کی ڈیٹ سے لے کر کہ اس وقت میں سیکیورٹی ایشوز ہیں خاص طور پر مولانا فضل رحمان صاحب جن پر ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ایک اٹیک بھی ہوا جس میں وہ محفوظ رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو پہلے بیٹھ کے مطمئن کر لیا جائے اتنا ہمارے پاس وقت ہے اور اس کے بعد پھر ہم الیکشنز کی جانب جائیں یہ ہی یہ حل ہے کیا نہیں نہیں سیکیورٹی دیکھو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا کامن سیٹیزن کو بھی تو وہ تو پارٹی کے لیڈر ہے ان کو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ فول پروف سکیورٹی رنگ جو ہمارے تمام پلیٹیکل لیڈر ہیں پلیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے ریلیز میں جانا ہے تو یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے لیکن سکیورٹی کو بانہ بنا گئے اس طرح انہوں نے ابھی شرمیلہ نے کہا جی آپ دوزار تیرہ کے اندر دیکھیں نا بم کتنے مطلب ہے ہر جگہ ایکسپلائن ہو رہے تھے تو یہ تو کوئی بھی آپ بانہ بنا ہے کہ پھر الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی یہ الیکشن جو ہے وہ جنگ کی صورتی حالو تب بھی الیکشن ہونے چاہیے کہ الیکشن دیکھیں نا ایک آپ کا ڈیموکریٹک پروسس ہے اور آئینی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اگر آئین کو آپ نے ادھر دھر کر دیا تو پھر تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ایک ڈمی قسم کے آگے نگران کو مت چلتی رہے پیچھے وہ گورنمنٹ چلاتے رہیں پھر تو وہ چلاتے رہیں گے اس طرح تو پھر الیکشن کبھی نہیں ہوں گے تو آئین کے مطابق تو الیکشن جو ہے وہ اگر اس طفح بھی لیٹ ہو گئے نہیں ہونے چاہیے لیکن سپریم کورٹ ہے پھر آپ لوگ لوگ جہاں وہ انڈرپریزنٹڈ ہیں یہ نگران کو مت کی تو ویلیو کو نہیں ہے یہ لیگل ہی نہیں فنکشن کر سکتے مثال کے طور پر سپریم کورٹ آج اگر سٹی دیتی ہے جی آپ نگران فنکشن نہیں کرتے تو کس طرح گورنمنٹ چلے گی بتائیں آپ مجھے اگر یہ نہیں کرتے آٹھ فروری کوئی اگر فورس کہتی ہے یا کوئی پیچھے بندے ہیں یا آگے جس طرح ریزولیشن پاس رہے ہیں یا سپریم کورٹ اگر وہ ایکازی صاحب بنچ بنایا کہتے ہیں جی یہ جو گورنمنٹ ہے نگران یہ لیگل ہے اس کو ہم سٹی کر رہتے ہیں تو کس طرف نظام چل سکتا ہے نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا تو الیکشن جو ہے وہ ضروری ہیں اور آٹھ فروری کے انہیں چاہیے جو بھی حالات ہوں جس طرح سے بھی شرمیلا بھی سوال کر رہی تھی پی ایم ایلن کیوں ہمیں ایکٹیو نہیں دکھائی داری کیا سمجھ رہے ہیں آپ پی ایم ایلن دیکھیں سب سے ایکٹیو ہے آپ پیچھے ڈیئرڈ مہینے میں دیکھیں ان کی جتنے لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں سب سے مجارٹی پارٹی جس نے پراپرلی کمام ایون ڈسٹرکٹ اسی سے لوگ جلسے نہیں ہو رہے جیسے جلسے دیکھیں نا جلسوں کا ایک ماہول ہوتا ہے جو ہی آپ دیکھیں مہینے کے اندر دیکھیں بڑے بڑے جلسے ہوتے جو لیٹر ہوتے ہیں وہ ایک جلسہ لاہور میں کیا دو کیا تو اس طرح بڑے بڑے آپ کو بتان ہے ایک دن میں چارچہ جلسے کر لیتے ہیں تو وہ اس کا ایشو نہیں ہے صرف یہ کہ نومینیشن پیپر ایک دفعہ فائنل لسٹ آجائے گی اس کے بعد کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بلکل گئر آپ ہو جائیں گے وہ لوگ آپ نے اپنے تمام پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کنونسنگ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں آپ جو باقی پارٹی تحفوظات کا اظہار کر رہے ہیں جیسے آج پیپلز پارٹی کے چیرمن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلیکشن کے اگینسٹ یہ ایک سیلیکشن لڑنے جا رہے ہیں فектی ہے ہی لوگوں کو چاہتے ہیں وہ طاقت رہے ہیں جیسے دوچھو Parce ہی لوگوں کو چاہتے ہیں آپ کو تر سیلیکشن میں طرح کیا ہے ایک لڑے کے ساتھ مکمل آسام کیا ہے جی جی ڈحتیم سبسکراب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنے جائے